اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج سپیشل نیوز میں بات کرتے ہیں کہ گجرات میں جو سیلاب آیا انکلیشور بھروچ دیوہ گاؤں اور نرمدہ ندی کے آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں یہاں پر جو تباہی مچھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کا نقصان ہوا اور غریبوں کے گھر گئے مٹی کے جتنے کچھے مکان تھے وہ مکانات گر گئے ہیں لوگوں کے ایک ایک منزلہ میں پانی بھر گیا لوگوں کے جانور مر گئے اس وقت میں نے گجرات کے دیوہ گاؤں کے رہنے والے ایک بڑے عالم دین ہیں فلاہ ادارہ انترکیسر کے اشتاد ہے حضرت پانہ خلیل احمد صاحب دیوہ ان سے بھی میں نے دیوہ گاؤں اور نرمدہ کے آس پاس کے گاؤں کے حالات جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ مفتی صاحب جانور لوگوں کے مر گئے بلکہ ہمارے گاؤں میں ایک ہندو بھائی ہے ان کی ساٹھ ستر بھین سے جگہ پر مر گئی بکریاں مر گئی کروڑوں روپیہ کا نقصان ہوا انہاج غلوں کا نقصان ہوا کھیت کا نقصان ہوا لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے جو بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہ قدرتی آفت ہے کیا یہ اس رب کے طرف سے بھیجا ہوا کوئی عذاب ہے کوئی غصہ ہے یہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک رائٹر ہے ایک قلمتار ہے سمکتی شاہ جو گجرات مطر میں لکھتے ہیں تو دی پوائنٹ ایک ان کا قلم آتا ہے اس میں بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی کھل کر یہ کہا ہے کہ نرمدہ میں آیا ہوا سہلاب یہ قدرتی آفت نہیں ہے یہ سرکار کی غفلت اور لاپروہی کا نتیجہ ہے بلکہ تو دی پوائنٹ میں انہوں نے ایک جملہ اور لکھا ہے کیونکہ مجھے گجراتی تو نہیں آتی ہے تو میں نے لوگوں سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیا ہے تو انہوں نے یہ بھی جملہ لکھا ہے کہ گجرات سرکار بھروش اور اس کے آس پاس جو سہلاب آیا ہے اس کو قدرتی آفت بتانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جبکہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ گجرات کے مکھ منتری موڈی جی کے جنم دن پر موڈی جی کو خوش کرنے کے لیے جو حرکت کر رہے تھے پانی کے ذریعے سے استقبال اور سوادت کا بلکل میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی انکوری آلہ پہمانے پر ہونی چاہیے لوگوں نے کھل کر کلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے کہ مکھ منتری جو موڈی جی کو ان کے جنم دن پر خوش کرنے کے لیے حرکت کر رہے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے جو ڈیم کا پانی پوری طاقت کے ساتھ کھلا اور پھر وہ پانی اتنی تیزی سے پھیلا کہ دیوہ گاؤں اور آس پاس کے لوگوں نے ہم کو بتایا کہ لوگوں کو اپنا سامان نکالنے کی بھی مولت نہیں ملی بیس منٹ کے اندر اتنی تیزی سے پانی آیا اور دو گھنٹے کے اندر پوری تباہی تباہی مجھ گئی لوگوں کے جانور مر گئے اناج غلے بہ گئے بکریاں مر گئی کھیت کا نقصان ہو گیا اور گھروں میں پہلی منزل تک کے پانی بھر گیا آپ جو سکرین پر آپ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوہ گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کی ہے کہ کس طریقے سے تباہی مچھی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے جو لوگ لکھ بھی رہے ہیں اور لوگوں میں چرچہ ہو بھی رہی ہے کہ یہ سب کچھ قدرتی آفت نہیں ہے اس کی ایمانداری کے ساتھ میں انکوائری کروائی جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں بقاعدہ ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور اگر ان کو سزا نہیں ملتی ہے تو پھر گجرات کے ان تمام لوگوں نے بھی دل اور دماغ میں بات بٹھانی چاہیے کہ یہ آپ کا نقصان کس وجہ سے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے یہ تصویریں یہ ویڈیوز ہیں تھوڑی سی آپ دیکھیں یہ مو بولتی تصویریں ہیں گجرات، بھروچ، انکلیشور اور دیوہ کے آس پاس کے گاؤں کی تباہی کی تو ناظرین یہ ساری ویڈیوز جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں حالات یقیناً بڑے برے ہیں کیچر، گندگی وہاں پر پورے گاؤں میں نربدہ کے آس پاس کے پورے گاؤں میں بھری ہوئی ہے لوگوں کے پاس میں ابھی وہ سمجھے کہ اوڑنے بچھونے کا سامان ایسی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں خیر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت ساری سنسٹائیں، فاؤنڈیشنز، اچھے کام کرنے والے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں مدد بھی پہنچا رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر واپس میں آپ تمام سے آس پاس کے تمام لوگوں سے اپیل کرو گا کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نربدہ کے آس پاس جتنے گاؤں سیلاب کا مسئبت کا شکار ہوئے ہیں میں آپ تمام سے یہ اپیل کرو گا کہ آپ ہر طرح سے ان کی مدد کریں اور میں ایک مسلم دھرمگرو ہونے کے ناتے تمام مسلمانوں سے بھی یہ کہو گا الحمدللہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ذات اور دھرم دیکھے بغیر آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں پھر میں اپیل کرو گا تمام لوگوں سے کہ ذات اور دھرم دیکھے بغیر مانا و سوہ انسانی بنیادوں پر ہم تمام کی ہر طرح سے مدد کریں اس وقت آپ کی مدد کی بڑی سخت ضرورت ہے اور جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں صفائی کا کھلانے کا راشن پہنچانے کا سامان پہنچانے کا ہم ان کے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ان کی اس خدمت کو بے انتہا قبول کرے اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہتر بدلہ نصیب کرے